دیکھئے حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ وسلم یہ قول ہے کہ ہمارا کوئی بھی قول اگر حدیث کے خلاف ہوتا ہے آپ اس کو چھوڑ دیں یہ کیا کہتا ہے کہ امام ابو حنیفہ کے دور کے اندر حدیث جمع نہیں ہوئی تھی حدیث جمع بعد میں ہوئی تو لیازہ ان کی باتوں کو چھوڑ دیں یہ ہم نے جواب پہلے ہی دے دیا کہ امام ابو حنیفہ کے دور کے اندر اگرچہ حدیث جمع نوی ہوئی تھی لیکن ان کے شاگرد بعد تک آج تک چلے آ رہے ہیں ان کے شاگردوں نے یہ کام کر دیا ہے ان کے شاگردوں نے یہ کام کر دیا ہے اگر کوئی ان کا قول ایسا لگا ہے کہ جو لگتا ہے کہ حدیث اس وقت نہیں پہنچے تھی تو لیازہ اس مسئلے کو چھوڑ دیا اور جو حدیث سے ملتا جلتا تھا اس حدیث کے اس مسئلے کے اوپر عمل کیا تو ان کا اب کوئی بھی قول ایسا نہیں ہے جو صحیح حدیث کے خلاف ہے آدمی علماء کرام ہیں مفتیانی کرام وہ یہی کام کرتے ہیں نئی مسائل کے اندر اسی طرح بیان کرتے ہیں رہا بحشتی زیور کا مسئلہ میں نے ایک مسئلہ آپ نے بار بار وہاں سنا بھی ہوگا وہ کہتے ہیں کہ ہنفی مسئلہ کے اندر ان کے یہاں پر یہ ہے کہ بحشتی زیور کے اندر گندگی جو ہے نا اس کو زبان سے چاٹنا چاہیے ہے نا سوفیہ جی 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 اب دیکھ لو اس کا جواب سن لیں دیکھیں فرق کتنا ملے گا آپ کو انہوں نے کس طرح بیان کیا اور وہ مسئلہ کس طرح ہے اس کو سمجھ لیں یہ کہتے ہیں ان کے یہاں پر ناؤزو بیاللہ پاکھانا چاٹنا جائز ہے کوئی بھی دیوبندی یہ نہیں کہہ سکتا کہیں بھی یہ لکھا نہیں ہو سکتا کہ ہمارے یہاں پر یہ چاٹنا جائز ہے اس کی مثال ایسی ہے بلکہ وہاں پر ایک مسئلہ بیان کیا گیا اس کا مسئلہ یہ نہیں کہ جائز ہے یہ مسئلہ ایسے بیان کیا گیا اس کی مثال ایسے سمجھ لیں مثلا ہندوستان کا قانون ہے کہ اگر کوئی جہاں کسی کی عزت لوٹتا ہے تو اس کیلئے یہ سزا ہے ایک دھارہ بنائی جاتی ہے تو اب کوئی یہ کہے میں نے کسی کی عزت اس لئے لوٹی ہے کیونکہ ہمارے ہاں قانون میں لکھا ہوا ہے تو کوئی اسے بیعقوف کہہ گا کہ بیعقوف وہاں تو سزا لکھی ہوئی ہے وہاں تو یہ لکھا ہے کہ ایسا نہیں کرنا وہ کہتے ہیں لکھا ہوا ہے کرو گے تو یہ سزا ملے گی تو لہٰذا وہاں کرنے کا حکم ہے تو یہ مسئلہ بلکل ایسے ہی ہے ہماری بہن کہ وہاں پر یہ بیان کیا اگر کوئی ایسا کر دے تو وہ پاک ہوگا یا نہیں ہوگا اگر نہیں ہوگا تو اس کی دلیل آپ دے دیں پاک ہوگا اس کی دلیل ہمارے پاس میں حضرت عیسر رضی اللہ عنہ کی روایت کہ تھوک سے انہوں نے ایک مرتبہ جو ہے حیز کے خون کو صاف کیا تھا سمجھیں تو اس کی پاک ہونے کی دلیل ہے ناپاک رہے گا اس کی دلیل آپ دے دیں ہاں ہمارا اگلا مسئلہ وہی پہ یہ لکھا ہوا ہے ایسا کرنا ناجائز ہے ناپاکی کو چھاٹنا موں میں دینا یہ بالکل ناجائز ہے قرآن کی آیت اس پر صریح ہے اور صافتور چاہے تو ہمارے یہاں تو یہ مسئلہ ہے تو انہوں نے وہ مسئلہ کیوں بیان کیا جس کو ہم ناجائز کہتے ہیں سمجھے نا جی جی تو اس طرح یہ آجے مسئلے کو بیان کرتے ہیں ہاں ان سے کہو کہ آگے کبھی مسئلہ پڑ دو اس سے اگلی عبارت بھی پڑ دو جہاں پہ حضرت تھانوی نے یہ لکھ رکھا ہے کہ ایسا کرنا ناجائز ہے اس کو بیان نہیں کرتے یہ ایسا ہی ہے ہمارے یہاں کتاب میں ایک مسئلہ لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی بچہ مسجد کے اندر آئے اور وہ آگر کے پیشاب کر دے تو ہمارے یہاں لکھا ہوا ہے کہ ہم اس کو صاف کریں گے پانی سے تو لہٰذا وہ مسجد پاک ہو جائے گی تو یہ اس کو اس طرح بیان کریں گے اس طرح ہے وہ مسئلہ کہ ان کے یہاں پر مسجد میں بچے کو پیشاب کرانا جائز ہے اب بتائیے آپ تو غلط فہمی میں ہوئی جاؤ گے ارے ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ بچے سے پیشاب کراؤ ہم کہہ رہے ہیں کہ اگر کر دیا تو یہ ہو جائے گا یہ کہتے ہیں ہم تو اب بتائیے آپ ایک مسئلہ ان کا بیان کر دے ابھی اس کی وضاحت ہو جائے گی انشاءاللہ موسیقی موسیقی